ایک موقع پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ سنایا جس موقع پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے مصیبت نے چاروں طرف سے آگر دہانیں کھول لیے اور اسے دیکھ رہا تھا کہ میں اب گیا اور جب گیا میں مرا زندگی پر باپ محترم نے سمجھایا تھا اقل میں بات نہیں آئی جس زمانے میں عیاشیوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے نا اور پیسے اور ہن پر اثرہ ہوتا ہے اس زمانے میں سمجھ میں آتی بھی نہیں اس زمانے میں ہماری کھوپڑی یہ کہتی ہے کہ اتنے ہیں جائیں گے کہاں ایک بیٹے کی ایک بیماری لے جاتی ہے اور ہاتھ میں کٹو رہا تھما جاتی ہے پھر انسان کہتا سمجھ میں نہیں آتا گئے کہاں کسی زمانے میں یہ کہانی صدیوں میں ہوتی تھی اب یہ کہانی سال دو سال تین سال میں ہو جاتی ہم کتنی مرتبہ منڈی کے متعلق سنتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کروڑ روپے لے کے چلا گیا ٹھیک ہے حرام کیا نہ جائے اس کیا مگر پچاسوں کے ہاتھ میں بھیگ کا کٹورہ پکڑا گیا کل تک تو آپ کرسی پر اسٹائل سے بیٹھا کرتے تھے آج بات ہی بدل گئی آپ آنسو نہیں تھم رہے اب تعبیزیہ کی تلاش ہے یہ کیا ہو گیا وہ مالک کہتا ہے مجھے سب کو چاہتا ہے اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو اس نے آپ نے اخریت کو تباہ کیا مگر کم از کم تمہیں تمہاری اوقات سمجھا گیا کہ بندے کو بندگی کے اندر رہنا چاہیے باہر نہیں دیر نہیں لگتی مجھے اور آپ کو یہ والی باتیں عجیب نہیں لگیں گی کیونکہ میں اور آپ کوئی ایسے نہیں جن کے لمبے چوڑے پندرہ پندرہ بیس بیس شہر میرے اور آپ کے قبضے میں مجھے اور آپ کو عجیب نہیں لگیں گی مگر جن لوگوں کے خاندانوں میں پانچ پانچ چھے سے شہر تھے آج ان کی اولاد ایک ایک چرپائی کرو رہی ان سے جا کر معلوم کرو وہ بتائیں گے کہ ہاں تاریخ یہ کہتی ہے ڈیڑھ سو سال پہلے ہمارے باپ کے پاس یہ تھا کیا ہو گیا مالک کا نظام ہے